نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں ساتھ کی بات میں ان مددوں پر چرچہ ہوگی جنہوں نے آپ کے زندگی میں دخل اندازی کی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوپی ویدھان سبا چناف 2022 کی کیونکہ ہر اور چرچہ صرف اور صرف اسی مددے کے لیے ہو رہی ہے بھارت کی راجلیتی کی بات ہی الگ ہے سامدام دنڈ بھید کے ساتھ یہ شروع ہوتی ہے اور آروپ پرتیاروپ کے ساتھ ختم ہوتی ہے لیکن جب بات دیش کے سب سے بڑے سوبے اترپردیش کی ہوتی ہے تو ساری بساتھ بچھا دی جاتی ہے یہ کسی سے چپا نہیں ہے کہ یوپی نے دیش کے سب سے زیادہ پردھان منطری دیئے ہیں لیکن یہ بھی کروا سچ ہے کہ یوپی میں ووٹوں کے لیے جواتی سمکرن بھی خوب کھیلے جاتے ہیں تو آج بات 2022 میں ہونے والے یوپی ویدھان سبا چناف کی کریں گے کیونکہ اس وقت بڑی پارٹیاں اور چھوٹے سے چھوٹے دل یوپی پر فوکس کیے ہوئے ہیں ہو بھی کیوں نہ ڈلی کا راستہ تو یوپی سے ہوتے ہوئے ہی جاتا ہے لیکن اس بار جو سب سے بڑا داو ہے وہ برہمنوں کو لے کر ہے کیا وجہ ہے؟ کیوں اس بار کی چناف میں خاص ہے برہمن؟ یہ جاننے کے لیے دیکھئے یہ خاص رپورٹ دیش کے سب سے بڑے سوبے میں سال 2022 میں ویدھان سبا چناف ہونی ہے لیکن کورونا کال کے وجہ سے پرچوار پرسار کا سمیں کم ہے اس لئے سب الارٹ موڈ پڑھیں ابھی کچھ سمیں پہلے تک اتر پردیش میں برہمن اوپیک شاہ اور پیرن کی شکایت کر رہے تھے سمودائے کے نیتاؤں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کیوپی میں بھاجپا کے چار سال کے ساشن کے دوران درجنوب برہمن مارے گئے یہاں تک کی انکاؤنٹر میں گینگسٹر وکاس توبے کے مارے جانے نے بھی جاتی کا رنگ لے لیا تھا لیکن راجو میں ویدھان سبح چناؤں سے ماتر سات مہینے پہلے برہمن اچانک سب سے ادھک اہمیت پانے والا سمودائے بن گیا بہوچن سماج پارٹی برہمن سمیلن کر رہی ہے سماجوادی پارٹی کئی زلوں میں پربودھ سمیلن آئیجیت کرنے کی تیاری کر رہی ہے کانگریس کسی برہمن کو مکھے ونطری پت کے امیدوار کے طور پر پیش کرنے کا وکلپ تراش رہی ہے اور بھاجپا ایک پرمک برہمن نیتا جتن پرسات کو پہلی ہی اپنے کھیمے میں شامل کر چکی ہے جو کتھی تتیاچاروں کی ویرود میں سمودائے کو لامبند کر رہے تھے تو برہمنوں کے لیے اتنا کچھ اچانک کیوں مدل گیا کارن صاف ہے وہ راجو کی آبادی کا لگ بھگ 12% حصہ ہیں اور کئی ویدھان سبح شیطروں میں تو ان کا ووٹر شیئر 20% سے زیادہ ہے کیا سرکار 2017 کے بعد سہی برہمن سمودائے کے اندر یہ آواز تیزی سے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اتر پردیش میں اپنا دب دباک ہو رہا ہے اور یوگی آدھتنا سرکار کی طرف سے اسے در کنار کیا جا رہا ہے 2020 میں گینگسٹر وکاس توبے کی پولیس انکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد یہ سکھ بگاہٹ اور تیز ہو گئی کئی برہمن سنگٹنوں کی طرف سے مجھ بھیڑ کی نندہ کی گئی اور ماملے کی انسپک شجاج کی اپیل کی گئی اکھیل بھارتی ہے برہمن مہا صبح کی ادھیکش کا دعویٰ ہے کہ پشلے چار سالوں میں آدھتنا سرکار کے دوران پانسو سے زیادہ برہمن مارے گئے پشلی سرکاروں کے سمیے میں بھی برہمنوں کے خلاف انسا ہوئی لیکن یہ سرکار آنے کے بعد ایسی گھٹنائے تیزی سے بڑھی ہیں برہمنوں کے گصے کا مکھے کارن یہی ہے دو جلائی دوہزار بیس میں تتکالین کانگرس نے تا جتن پرساد نے برہمن کی ادھکاریوں کی رکشہ کے لیے برہمن چیتنا پریشت کا گھٹن کیا تھا اس کے بعد اکٹوبر دوہزار بیس میں انہوں نے برہمن چیتنا پریشت کے تحت ہر زلے میں تیٹ ٹوائنٹی ٹیم بنانے کے فیصلے کی گھوشنا کی تھی تاکہ کانونی لڑائی لڑنے والے سمودائے کے لوگوں کو سہتہ دی جا سکے برہمنوں کی بیچینی کا ایک اور بڑا کارن یوگی آدھتنات کے نیتیفت میں راجنیتی میں سمودائے کا گھٹتا پرابہ بھی ہے یوپی میں تریپن سدسیہ کیابنیچ میں نو برہمن ہیں لیکن کیوال دینیش شرما شرکان شرما ابجیش پاٹھک کے پاس مہتوپون ویبھاگ ہے جو کہ کرمشا مادمک اور اچھے سکھشا اور ورشا اور ویدھی ویبھاگ سمحالتے ہیں انہیں سبھی راجو منتری ہیں ان میں سے کوئی بھی مکھے منتری یوگی آدھتنات کا قریبی نہیں مانا جاتا ویپکش ستہ روڑ بھاچپا کے خلاب برہمنوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں چٹا ہے راجنیتی پارٹیوں سے لگاتار یوگی سرکار کو برہمن ویروتی درشانے کی کوشش کی گئی ہے بسپا پرموکھ مائیواتی نے حال میں اس مدی پر ستہ روڑ بھاچپا پر حملہ کرتے ہوئے آروپ لگایا کہ 2017 کے ویدھانسوہ چنام میں برہمن سمدائے کی ووٹوں کی مدد سے جریت حاصل کرنے کے بعد اس کی اوپیکشا اور سوشن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا نے برہمنوں کی سمرتن سے سرکار بنائی لیکن اس سمدائے کے کلیان کے لیے کام کرنے کے بجائے ان پر اتیچار کیا جا رہا ہے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کا سوشن کیا جا رہا ہے اور وہ بھاچپا کو اپنا سمرتن دینے پر پشتا رہی ہیں اس لیے برہمن سماج کی جاگرکتا کے لیے بس پا اب ایک بار پھر سمیلن کرنے جا رہی ہے وہیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس ساشن کے دوران بھاہمنوں نے بہت اتیچاروں کا سامنا کیا ہے کوئی بڑا راجنیتک پرتی ندھتو ملا نہیں اور ہتیا مڈھ بھیڑوں کے بھی شکار بنے بھاہمنوں کا ایک بڑا ور سماجوادی پارٹی کو بوڑ دے گا ہم پربود جن سمیلن کرنے جا رہے ہیں جس کی شروعات 23 اگست کو بھلیا سے ہوگی ہم انہیں زلوں میں بھی ایسے سمیلن آئی جت کریں گے یہ پہلی بار نہیں ہے جم اس طرح کے سمیلن کرنے جا رہے ہیں 1997 سے اس کا آیوجن لگا تار کیا جا رہا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے گھوشنائیں لگا تار کی جا رہی ہیں وہیں کانگریس کے ورشنیتا پرموت تیواری نے انہیں دلوں پر برہمن کے پرتی محض سانکیتک راجنیتی کرنے کا عاروپ لگایا انہوں نے سوال اٹھایا بھاجپا نے برہمنوں کے لیے کیا کیا بسپا نے کیا 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 انہوں نے اب تک برہمن مکہ منتری نیوک کیا ہے ساتھی جوڑا یہ ایک ماتھ کانگریس پارٹی ہی ہے جس نے کمرہ پتی ترپارٹی اور انڈیتیواری سہیت چھے برہمن مکہ منتری دیئے ہیں خبری یہ بھی سامنی آئی تھی کہ وپکشی دھارنا کا ویروت کرتے ہوئے بی جے پی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سپا اور بسپا دونوں جاتی آدھارت دل ہیں وہ ہمیشہ جاتی اور ٹوشٹی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں بھاجپا وکاس کی راجنیتی کرتی ہے اتر پردیش کے لوگ خاص کر پربودھو مانے جانے والے برہمن سمودائے جاتی کی راجنیتی کے فیور میں نہیں پڑھنے والا ہے اور راجے کی وکاس اور بھوشے پر دھیان دے گا اس بار کوئی بھی سمودائے وپکش کے جھانسے میں نہیں آئے گا آج کا سینیریو یہ ہے کہ سبھی لوگ برہمنوں کو لبھانے میں لگے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ برہمن جس دل کی طرف جھکے گا وہی دل بہومت میں آئے گا چاہے اس میں سمازوادی پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے بہوجن سماز پارٹی ہو پر لیکن برہمن بھی سمجھ چکا ہے کہ یہ لوگ افسروادی لوگ ہیں آج انہیں آوشکتہ ہے تو یہ ہمیں لبھانے کی کوشش کرتے ہیں باقی کل جب سرکار بن جاتی ہے تب وہ اپیکشہ کرنے لگتے ہیں بھانتی جنتہ پارٹی کی بات بھانتی جنتہ پارٹی جاتیواد کی رازنیتی نہیں کرتی بھانتی جنتہ پارٹی وکاس کی رازنیتی کرتی ہے بھانتی جنتہ پارٹی جو وعدے جنتہ سے کیے تھے انہوں پورا کرنے کا کام کرتی ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر جنتہ کے بیچ جانا ہے تو جنتہ کے بیچ وکاس کو لے کے جائیں جو وعدے ہم لوگوں نے کیے تھے جنتا سے ان وعدوں کو ہم لوگ جنتا میں جا کے دھورائیں اور بتائیں کہ بھارتی جنتا پائٹی سر جن کی بات کرتی ہے سر وکاس کی بات کرتی ہے برہمن ووٹ کی اہمیت کتنی ہے یوپی میں برہمن سمودائی کی استداری راجع کی آبادی میں 10 سے 12% کے بیچ ہے اور کئی ویدھان سبھا شیطروں میں اس کا ووٹ شیئر 20% سے ازادہ ہے یوپی کے کئی برہمن سنگچنوں کا دعویٰ ہے کہ اگر تیاغی اور بومیہاروں کو جوڑ لیا جائے تو راجع میں برہمن کی آبادی اور بھی بڑھ جاتی ہے اخیل بھارتے برہمن سنگچن مہا سنگھ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ راجع میں برہمن 13% سے اوپر ہیں اور ایک سب سے پربھاوشالی جاتی میں شمار ہے برہمن ستہ وراتا ہے گراتا ہے یوپی میں یہ چناؤی اتحاس رہا ہے یوپی کا وہیں کچھ ریپورٹس کی مانی تو 2017 کے ویدھان سبھا چناؤں میں برہمن ووڑن نے بھاجپا کی جیت میں مہتپون بھومی کا نبھائی تھی 2007 اور 2012 کی ویدھان سبھا چناؤں میں کرمشا 40 اور 38% برہمنوں نے بھاجپا کو ووٹ دیا تھا لیکن 2017 میں سامودائی کے 80% ووٹ اسی پارٹی کو ملے ان ادھیانوں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں جب سپا اور بسپا نے ہاتھ ملائیا تو وہ برہمن ووٹ بینک ہی تھا جس نے بھاجپا کی سفلتا سنشت کی پارٹی نے 70 میں سے 62 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی وشیش اگیوں کا کہنا ہے کہ برہمن راج میں ایک بہتپون ووٹ بینک ہے لیکن ان کے لیے اس موڈی یوگی یوگ میں ہندوت فیکٹر سب سے زیادہ مائنی رکھتا ہے وادسو میں کیول برہمن ہی نہیں بلکہ سبھی اچھ جاتیاں ابھی بھی بھاجپا کے ساتھ ہیں ہاں کووڈ کے کو پرابندن کو لے کر گصہ ہے لیکن ان کے پاس کوئی انہے راجنیتک وکلپ نہیں بچا ہے بھارے جنتا پارٹی کے سارے چار ورث کیкра MARți میں جب سب سے زیادہ کسی کا اچھیلن ہو تو بھارے جنتا سب سے زیادہ جاتیاں ہو تو بھارے جنتا ہے سب سے زیادہ کسی مائنی کسی کے ہتھیلن ہو تو برہمن ہوں تک رہی کہنے اب بھارے جنتا بنے کر رہو میں پوس ہونا چاہتا ہوں چا جو سارے چار ورث ہو گئے اور اچھے پلیس میں بھارے merciful پر لگاتار یہ Official ورات کر لگاتار خار ورحس ہویاں ہو رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ پہنچیں لگا تار برہمڑوں کو نرسنگار ہوتا رہا لگا تار برہمڑوں کی حتیائے ہوتی رہی اور اب برہمڑ پریم صرف اوٹ لینے کیلین کا برہمڑ پریم اُبھر رہا ہے سچا یہ ہے کہ برہمڑوں کا سکتہ داکتہ اچار اگر کسی سرکار میں وہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ہندوں کی ٹھیکے دار نہیں ہے میں ہندوں میرے آس پاس ہندوں ہیں میرے دیش میں ہندوں ہیں اور کانویس پارٹی تو سبھی درموں کو ساتھ لے کر چلے گی ہم ہندوں کو بھی ساتھ لیں گے مسلمان کو بھی ساتھ لیں گے سکھ اور عیسائی کی بات بھی کریں گے اگر جھوٹے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ماں گنگا نے بلائے کہہ کر اور گنگا میں ہندوں کو لٹا دیا یہ سوچنے چمجھنے بات ہیں یہ سرکار جھوٹی ایک طرح سے جو کہتے ہیں اس کو بلکل لٹا کرتی ہے آج پورے دیش میں ہندوں کیا پورے ہندوں مسلمان چھک کسائی سب تڑپ رہے ہیں دوائے سے ہسپٹل سے بیروزگاری سے بھوک سے یہ کسی چھپانی ہے ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں رام مندی بنوائے سپرمکورٹ نے اس کا سرہ بھی خود لینا چاہتے ہیں کہنا کہیں کانگریس پارٹی اپنے بھائی چارے پر چناؤ لڑے گی سب کو ساتھ لے کر چلے گی سب کی بات کرے گی چاہے اتر پردیشو چاہے پورا بھارت ہو ہم دیش کی جنتہ کے ساتھ کڑے ہیں ہم پی جھٹنے والے نہیں ہیں ہم گمرا کرنے والے بھی نہیں ہیں ہم ستہ کے بھوکے بھی نہیں ہیں پر دیش اور جنتہ کی سیوہ کے لیے ہم ساتھ آگے رہیں گے سچے من سے جو کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں ہمارے نیتہ راہور گاندھی جی پرنکہ گاندھی جی ہماری شینہ راہور پرنکہ گاندھی شینہ ہر آدمی کے لیے تن مندھن سے ساتھ کریے سب دکموں کے ساتھ کریے ہم سچ کی لڑائی لڑتے ہیں جھوٹ کی بیجے پی لڑائی لڑتے ہیں 28 جنائے کو دلی میں ممتہ بنرجی کا دورہ کئی مائنوں میں خاص تھا ممتہ بنرجی پانچ دن کے دلی دورے پر ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان پانچ دنوں میں وہ اپنے لیے راسترے راجنیتی کے کیسے بساگ بچھا کر جائیں گی جس پر انہیں مات دینے کسی کے لیے بھی مشکل ثابت ہو سکتا ہے 28 جنائے کو ممتہ بنرجی نے دلی میں سونیا گاندھی اور ارون کے جیوال جیسے نیتاؤں کے ساتھ تو ملاقات کی ہی اس کے ساتھ انہوں نے دلی کے کئی بڑے پترکاروں اور سمپادکوں سے بھی ملاقات کی جن سے انہیں آن کیمرہ آف کیمرہ کئی بڑی باتیں کہتی ہوئیں وہ نظر آئی ہیں اس کے علاوہ وہ پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ملاقات کر چکی ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ ممتہ بنرجی بلکل وہی چالشن رہی ہیں جو دوہزار چودہ میں کانگریس کے خلاف نریندر مودی نے چلی تھی اسی طرح سے میڈیا کو اپنے ساتھ لینا پی جو پی نے گیر کانگریسی پارٹیوں کو ایک جھٹ کیا اور انڈیا کو ایک بڑا گڑ بندھن منا دیا اسی طرح ممتہ بنرجی کانگریس کے ساتھ ساتھ تمام ویپکشی پارٹیوں کو ایک ساتھ لے کر پی جو پی کے خلاف ایک بڑا گڑ بندھن منانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے دلی دورے کے دوران ممتہ بنرجی نے ایک بڑا نارا دیا ہے اچھے دن نہیں سچے دن چاہیے یہ نریندر مودی کی سرکار پر بڑا پرہار ہے بھارتی راجنیتی میں پہلے آؤ پہلے پاؤ کی ستیتی ہمیشہ ہوتی ہے یعنی جس نے کسی متے کی پہل کی کریڈیٹ زیادہ تر اسی کو ملتا ہے ممتہ بنرجی اس چال کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ویپکش کو ایک ساتھ لینے سے لے کر سرکار کو گھینے تک سب سے بڑھ چڑھ کر اور سب سے پہلے آواز پرند کی پیگرسز کی مدے کو ہی دیکھ لیجئے کئی راجنیتی میں کانگریس پارٹی کی سرکار ہے یا کئی راجنیتی میں انی ویپکشی پارٹیوں کی سرکار ہے کوئی بھی چاہتا تو اس پر ایک جارج آئیوک بنا سکتا تھا لیکن جب تک سب سوچ رہے تھے ممتہ بنرجی نے سپریم کوٹ کے پورو جج مدن پی لوکور اور پشی منگال ہائی کوٹ کے پورو جج جسٹیٹ بھتا چارے کے نتیت میں پیگرسز سیاچ کے لیے کمیٹی کا گھٹن تک کر دیا ممتہ بنرجی کے اس قدم سے دیش کے تمام شیطری دلوں میں ایک سندیش بیا ہے کہ ممتہ بنرجی نریند موڈی برانڈ سے ٹکر لینے میں بلکل نہیں ڈرتی ہے اور درزہ سے ان کے سامنے کھڑی لیتی ہے اس وقت جب دیش کے تمام شیطری دل موڈی برانڈ سے بھیبیت ہے اس میں ممتہ بنرجی کا ایک قدم ان دلوں میں آدمی وشواس پھوکنے کا کام کر رہا ہے موڈی کو ہرانے کی کوشش پشی منگال کے ویدھانسوا چناؤں میں ممتہ بنرجی نے نہ کیول بنگال جیتا بلکہ دیش کی راشتی راجنیتی میں اپنے قدم بھی مضبوط کر لیے بنگال جیت کر ممتہ بنرجی نے پورے دیش کو یہ سندیش دیا کہ نریندر موڈی اور امیشہ کی جوڑی ارجے نہیں ہے اسے بھی ہرائے جا سکتا ہے بنگال چناؤں سے ہی دیش میں ایک نیا سندیش گیا نو وار فور بیجی پی دلچسپ بات یہ ہے کہ سندیش پہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ بیجی پی کو ووٹ نہیں دینا ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں دراصل بنگال کی بودھی جیویوں نے یہ کوئی نیا نارا نہیں دیا تھا دیش کی راجنیتی کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ تر پاپلر سرکاروں کو ایسے ہی نارو سے گرائے گیا ہے چاہے وہ اندرہ ہٹاؤ کا نارو ہو یا پھر راجیب ہٹاؤ یا پھر دوہزار چودہ میں یوپیے ہٹاؤ ان سبھی نارو نے موجودہ سرکار کی کریڈیبلیٹی جنتہ کے بیچ اتنی گرہ دی کہ چناف کی سمیہ ہونے واقعی میں ہار کا موہ دیکھنا پڑا اب ممتہ بنرجی بھی موجودہ سرکار کے خلاف ایسا ہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں ممتہ بنرجی کے فیس پر کیا پورا وپکش تیار ممتہ بنرجی جس طرح سے پریاس کر رہی ہیں اسے دیکھ کر ساف اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ وہ اپنے لئے دوہزار چوبیس کی زمین تیار کر رہی ہیں ہو کر نریندر موڈی سے لڑنا پسند کریں گی کچھ حد تک شاید کچھ شیطریہ راجنیتی پارٹیا ممتہ بنرجی کے چہرے پر تیار بھی ہو جائے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کیا کانگریس تیار ہو ممتہ بنرجی اور سونیا گاندے کے سمبند ہمیشہ سے مدھر رہی ہیں لیکن راجنیتی میں سمبند مدھر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پردھان منتری کی کورسی دے دی جائے ممتہ بنرجی کے ساتھ کانگریس پارٹی کھڑی ہوتی ہے یا نہیں اس کا پورا دارومدار 2024 میں کانگریس کے جیتے ہوئے سیٹوں کے آکڑوں پر نیر بھر کرے گا اگر کانگریس پارٹی سوہ سو سیٹوں سے زیادہ جیتی ہے تو وہ کسی بھی قیمت پر ممتہ بنرجی کو یا ایسے کسی بھی نیتا کو پردھان منتری کی کورسی پر نہیں دیکھنا چاہی گی جو بھوشے میں اپنی لوگ پریتا اتنی بڑھا لے کہ وہ کانگریس پارٹی کے لیے خطرہ ثابت ہو جائے دراصل گڑبندن کی سرکاروں کا یہی مول منتر ہوتا ہے کہ پردھان منتری کی کورسی پر ایک ایسے وقتی کو بٹھایا جائے جو سب کی سن کر کرتا ہو اور جنتہ کے بیچ وہ اتنا لوگ پریتا ہو کہ آنے والے سمیں میں ایک چہرہ بن جائے ممتہ بنرجی کا وقت تو بلکل اس کے اولٹ ہے اگر انہیں ایک بار پردھان منتری بننے کا موقع مل گیا تو وہ اپنی چھوی اور اپنی زمین دونوں تیار کرنے میں ایک بھی موقع نہیں گوائیں گی اگر ایسا ہو گیا کہ ممتہ بنرجی موڈی کی طرح دیش میں ایک برانڈ بن گئی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کانگریس پارٹی کو ہی ہوگا وہ کبھی نہیں جاہیں گے موڈی بنام دیش کا شگو فاک کتنا ہٹ ہوگا 28 جولائی بدوار کو ممتہ بنرجی نے ڈلی کے ساتھ مہادیف روڈ پر جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیتی وہ کہا ہے کہ دوہزار چوہبیس کی لڑائی دیش پناہ موڈی ہوگی ممتہ بنرجی کی اعباد راجنڈک سمجھ رکھنے والوں کے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے دراصل ممتہ بنرجی دوہزار چوہبیس کا لوگ سبح چناب اپنے چہرے کے ساتھ تو بلکل لڑنا چاہتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ چہرہ صرف راجنڈک پارٹیوں کو بتا رہے جنتہ کو نہیں یعنی ہر شیطری ادھر اپنے اپنے گھر میں بیجو پی سے شیطری مددوں پر مقابلہ کرے پردھان بنتری کے چہرے پر نہیں بیجو پی ہمیشہ سوال کرتی ہے کہ نرینڈر موڈی کے چہرے کے سامنے کون کھڑا ہوگا لیکن ممتہ بنرجی کو شاید اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ نرینڈر موڈی کے چہرے کے سامنے دیش کھڑا ہوگا دیش یعنی ہر شیطری راجنڈک پارٹی اپنی شیطر میں شیطریوں مددوں کے ساتھ بیجو پی کا مقابلہ کرے جیسے بنگال میں ممتہ بنرجی نے کیا اوڑیسا میں نوین پتنایک نے آندر پردیش میں جگن موہن وردی نے تلانگنا میں ٹی آرس نے اسی طرح اتر پردیش، مدھی پردیش، بیہار، چھاکھن اور تمام راجو میں وہاں کے شیطریے دل یا پھر کانگریس پارٹی شیطریوں مددوں پر بھارتی جنتہ پارٹی سے سیدھے ٹک پر لے گی ممتہ بنرجی کو پتا ہے کہ بیجو پی کی پوری شکتی نرینڈر موڈی کے چہرے میں ہے اور اگر وپکش اس چہرے سے مقابلہ ہی نہیں کرے گا تو جیت ہار کے نتیجے کچھ اور ہوں گے گوہا میں ایک سمودر ٹٹ پر دو نابالک لڑکیوں کے ساتھ کتھت ساموہک دوشکر ماملے پر مکھے منتری پرمو ساونت نے راجو ویدھان سبھا میں ایک ویبادت ٹپنی کی ہے اب مکھے منتری اس ٹپنی کے لیے وپکش کی آلوشناوں کا سامنا کر رہے ہیں ساونت نے کتھت طور پر کہا تھا کہ ماتا پتا کو یہ آتما منثن کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے رات میں اتنی دیر تک سمودر ٹٹ پر کیوں تھے ساونت نے سدن میں دھیانا کرشن نوٹس پر ایک چرچہ کے دوران بودھوار کو کہا جب چودہ سال کے بچے پوری رات سمودری ٹٹ پر رہتے ہیں تو ماتا پتا کو آتما منثن کرنے کی ضرورت ہے ہم صرف اس لیے ہی سرکار اور پولیس پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ بچے نہیں سنتے گرہ ویبھا کا پربھار سمہلے والے ساموہک نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کی سرکشا سنشت کرنا ماتا پتا کی ذمہ داری ہے اور انہیں اپنے بچوں خاص طور سے نبالکوں کو رات رات بھر باہر نہیں رہنے دینا چاہیے کانگریس کی گوہ ایک آئے کی پروکتہ الٹون ڈیک کیسٹا نے گروہ وار کو کہا ہے کہ تٹھے راج میں کانون ویبستہ کی ستیب بگڑ گئی ہے انہوں نے کہا رات میں باہر گھومتے ہوئے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے اب رادیوں کو جیل میں ہونا چاہیے اور کانون کا پالن کرنے والے ناغریکوں کو باہر آزادی سے گھومنا چاہیے گوہ فالورڈ پارٹی کے ودھائک ویجی سردسائی نے کہا ہے کہ یہ شرمناک ہے کہ مکھے منٹری اس طرح کے بیان دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ناغریکوں کی سرکشہ پولیس اور راجسرکار کی ذمہ داری ہے اگر وہ ہمیں سرکشہ نہیں دے سکتے تو مکھے منٹری کو پد پر بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وہیں نردلیہ ودھائک روحن کھونٹے نے ٹویچ کیا یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ گوہ کی مکھے منٹری یہ دعویٰ کرتے ہوئے رات میں بچوں کو باہر جانے دینے کے لیے ماتا پٹا کو ذمہ دارہ رہے ہیں کہ وہ رات کو باہر جانا سرکشت نہیں ہے اگر راجسرکار ہماری سرکشہ کا سواشن نہیں دے سکتی تو کون دے سکتا ہے گوہ کا مہلاؤں کے لیے سرکشت ہونے کا اتحاص رہا ہے لیکن بیجو پی کی سرکار میں یہ تمگا خور رہا ہے سامپن نے صدر میں کہا تھا ہم سیدھے طور پر پولیس کو ذمہ دارہ رہتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک پارٹی کے لیے سمدھر ٹچ پر گئے دس یواؤں میں چار پوری رات وہاں رکھتے ہیں باقی کے چھے گھر چلے جاتے ہیں دو لڑکے تتھا دو لڑکیاں پوری رات وہاں رہے بتا دے کہ ربیوار کو گوہ کی رازدھانی سے قریب تیس کلومیٹر دور بین اولیم بیچ پر چار لوگوں نے اپنے آپ کو پولیس کرمی بتا کر دونوں لڑکیوں سے کتھت طور پر ریپ کیا تھا انہوں نے لڑکیوں کی پٹائی بھی کی چاروں آروپیوں میں سے ایک سرکاری کرمچاری بھی ہے سامون نے ویدھان سبحہ میں بتائی کہ چاروں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ گوہ جیسی جگہ پر لڑکیوں کی سرکشہ کو لے کر اب سدن میں ہنگامہ ہو رہا ہے ستہ پکش اور وپکش ایک دوسرے پر آروپ پرتعروپ کر رہے ہیں لیکن ایک مکھے منتری کا اس طرح سے ویوادی ٹپنی کرنا کہاں تک صحیح ہے آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر لوٹنگ اس ساتھ کی بات میں تمام مددوں کے ساتھ آب بڑھے رہیے نیوز والینڈیا کے ساتھ